اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہوں اور وہ ان سے حسن اخلاق کرے تو یہی بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی جو انسان اچھی صیرت کا مالک بنا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی محبت کا محور بنا دے گا نشا کرنے والے یہ وہ افراد ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ ہی اس سے ایسا مزاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو مسلمانوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھی طرح پیش آئے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کو مت روکنا ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو لوگوں کو خوشخبری سناو اور زیادہ تر ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے کھانا پینا اور افطار کرنے والی چیزوں ہی کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے کوئی چیز لینا کھانا پینا مسافہ کرنا وضو کرنا جوتا اور کپڑے پہننے کی ابتدا کرنا دائیں ہاتھ سے مستحب ہے اکل سیکھو معافی کے بغیر محض صورتوں پر راضی نہ ہو جاؤ عمل کرو اور اخلاص اختیار کرو کوشش تو کر مدد کرنا اس کا کام ہے سمندر میں ہاتھ پاؤں مار موجیں تجھ کو اٹھا کر اور پلٹ دے کر کنارے تک لے جائیں گی کوشش کر کے دنیا میں کوئی بھی چیز تیری محبوب باقی نہ رہے اے اللہ کے بندو ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا ظلم سے دل اور مو سیاہ ہو جاتا ہے انسان پر غربت اور رزق کی تنگی اس وقت اور اس وجہ سے آتی ہے کہ جب وہ مہمان کے آنے پر نراز اور مہمان کے نہ آنے پر خوش ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو مظلوم کے رونے کرلانے سے بچو اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو اللہ والوں کے تو ایسے عمال ہوتے ہیں جیسے نیکی کے پہاڑ مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے اور اس کے نزدیک سب سے پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے مساجد میں یا بزار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو اسی طرح عام پانی پینے کے سبیلوں سے عام بزاری پانی پیلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کرو اس لیے کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمام اہل خانہ کی زیمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراں شادی کر لو فائدے میں رہو گے اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مات کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکسرت خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے روزانہ پبندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو اور اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین استاذہ اکرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو اپنے پڑوسیوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس لیے کم ہنسا کرو گھٹیا اور زلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو دس چیزیں ایسی ہیں جو جلدی بڑھا پا لاتی ہیں حکیم لکمان کے مطابق یہ دس چیزیں انسان کو جلد بوڑا کر دیتی ہیں نمبر ایک جسم سے خون کا کسرت سے نکلنا سو کر اٹھنے کے بعد تھنڈا پانی پینا پہنے ہوئے کپڑوں سے چہرہ ساف کرنا ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہنا اوندھے ہو کر پیٹ کے بال سونا نشاور چیزوں کا استعمال کرنا نیند کا پورا نہ ہونا ورزش نہ کرنا وقت پر کھانا نہ کھانا اور نمبر دس صبح و دیر سے اٹھنا رشتہ داروں کے ساتھ صلحہ رحمی کو ترجیح نہ دینا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے کسرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرو وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ چار راز چھپا کر رکھے مال، دولت، اختلاف رائی کی صورت میں اپنا موقف اور اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو اگر تو دس برس تک بھی بوکھا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے مو موڑ عام لوگوں کے سامنے آواز انچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرائی کرو اس سے تمہارے روب میں کمی آئے گی مسیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں جو انسان دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سمان بڑھا لیتا ہے کہ دنیا کو زیادہ سمیٹنا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا بلکل اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہاں رحمت ہوگی عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو تو مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھسا سکتے ہو مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے جادو الفاظ میں نہیں آپ کے لہجے میں ہوتا ہے مساجد میں یا بزار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو اسی طرح عام پانی پینے کے سبیلوں سے عام بزاری پانی پیلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کرو اس لیے کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی all نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ